بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ساما خان ہومکی چند اور میں ہوں سمائرہ خان اور امید کرتی ہوں آپ سب سریعہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور امی بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسیپی جو بہت ہی جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چنی کی دل و چکن جس کو آپ روٹی کے ساتھ چپادی کے ساتھ پرادے کے ساتھ اور رائس کے س چڑے پڑ تیار ہونے والی کے ساتھ پڑ تیار ہونے والی ہیں بلکل دلیم کی طرح ہے بلکل دلیم بھی بنتی ہے یہ آپ مگر اس کو سپور سے نہیں کھا سکتے مگر آپ لوٹی وغر کے ساتھ چکن روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس نے بالتکیین اور خلاص جامع millوں میں وہاں پہ secondary ہو سارے میں تھوڑا سا نمک ڈالیا ہوا ہے اور اس کو بھی ہو رہا کھول جائے بیٹھر ہم آئے میں دخلPA winesوں کوícioڑا سکتے ہو اگر vont سائٹا رہا ہم اپنے کی ترمک نہیں پلند کر یہاں ہم کیا ڈالے پہلا smile ہم دیکھر ہوں تھ económمام حیسن پہلا ہم آپ کے باقی ملتے fear ہم دیکھا ہے یہاں وہ ثلاغ دے کورما مسالہ ہم نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے اور لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم نے اس لئے کیا ہے کہ آرام سے ان سب چیزوں میں ڈال سکیں آپ کو ایک جگہ سارے مسالے نظر آجیں چلیجی ہم سب سے بہلے سٹارٹ کرتے ہیں پین ہم نے گرم کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہزبزرود آئل جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس میں ڈال لیجیے یہ دیکھیں آل ڈال لیا ہے ملائے بہت ہوئے تیل تھوڑی ڈالیں گے نہیں نہیں آپ صحیح ڈالیں گے تو اس میں آپ پیاس ڈال کریں گے آپ کو گولڈن براؤن کرنی ہے پیاس کو سو سے پہلے تو ہم اس پیاس کو گولڈن براؤن کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ہم نے کر لی ہے لائٹ گولڈن براؤن اپ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم ادر لسن اور جو پیس ہم نے بنایا ہوا تھا مسالوں کا وہ سب اس میں شامل کر دیا اس کو اچھی طرح ہم کیا کریں گے پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح بول لیں گے اتنا کہ آئل اس کا اوپر آ جائیں دیکھیں آئل تقریباً اوپر آ چکا ہے اس کے بعد اس میں ڈالا ہے ہم نے جو مرگی ریشیو قریبی تھا وہ اس میں ڈالی ہے نمک ہلکا ہاتھ اکی ہے کیونکہ ہم نے چکن میں اور ڈال دونوں میں نمک بلکل ڈالا ہوا ہے اب جو ہم نے ڈال ہے وہ ساری اس میں ڈال دی ہے چکن بھی ڈال گیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے چکن اور وہ ڈال بوائل ہوتا ہے یہ تو پانچ منٹ کی ریشی ہو نہیں ہے اگر آپ کی ڈال اور چکن دونوں بوائل ہوں تو آپ کے پانچ سے دس منٹ میں آپ کی پریڈی ہو جائے گی اور چھٹ پٹہ یار ہو جائے گی اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ تھوڑا سا یہ پکے گا ہم نے ٹھکے رکھ دیا دس سے پنی منٹ کے لیے دیکھیں ڈال بھی ہماری تقریباً گل چکی ہے اور چکن بھی اچھے سے ہو چکی ہے لیکن اگر بیچ میں پانی ڈالیں گے تو پھر بوائل کر کے ڈالیے گا اگر لگے کہ آپ کو بہت گاڑا ہو گیا تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہری مرچیاں اور تھوڑا سا ہری دنیاں تو اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پساوہ گرم مسالہ کیونکہ گرم مسالہ ہم نے ثابت اس میں کم ڈالا تھا کیونکہ ہمیں لاس میں ہی ڈالنے والا تھا اب ہم دس سے پنڈے منٹ کے لیے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ اس کا اوئل اوپر آ جائے یہاں دس سے پنڈے منٹ ہو چکے ہیں اوئل اوپر آ چکے سارا دیکھیں کتنا زبردست سا اس کا لوک آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پرفیکٹ ریڈی ہو گئی یہ دال ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو سرف کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے گارنیشن کر دیا ہے ہر دنیا اور ہر ایمیز دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جھٹ پر ڈرڈی ہو گئی ہماری ڈیش اگر آپ کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہے تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شہر کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہ بولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اگر آپ کو بادثانی مل سکیں ہماری حوصلہ افضل ایک لئے کمنٹ ضرور کیجئے گا ہمیں آگے کیا بنانا ہی دیا ہمیں گائیڈ کریں بلکل انشاءاللہ ہم بہت جل نیو ریسپیس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے مجھے سمیرہ اور میری امی کو اجادت دیجئے ہم آپ سے بہت جل ملیں گے اللہ حافظ